اسلام علیکم یوٹیوب چینل بیسٹ انفو فار یو پہ خوش آمدید میں ہوں محمد نواز اس وقت ایک فیکٹری میں مجود ہوں جہاں پہ مختلف قسم کی مختلف ڈیزائنوں میں تف ٹائلیں بنائی جا رہی ہیں دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہر ایک فیلڈ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے تو کنسٹرکشن کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی اچھی خاصی تبدیلی آ چکی ہے تو یہ آپ کو مختلف ڈیزائن کے اندر تف ٹائل جو کہ فرش کو اوپر لگائی جاتی ہے ضرورت کے مطابق ڈیزائن کے مطابق تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے کہ یہ چیز اصل میں بنائی کس طریقے سے جاتی ہے میٹیریل کو کس طریقے سے مکس کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ مختلف ڈیزائن میں تف ٹائل پڑی ہوئی ہے تو انہیں آپ جب فرش پہ لگائیں گے زمین پہ لگائیں گے تو اس طریقے سے یعنی یہ مختلف آپ کو سیمپل اس کے نظر آ رہے ہیں ٹائلیں پڑی ہوئی ہیں مختلف شیپ کے اندر ڈیزائن کے اندر تو آپ نے انہیں اس طریقے سے جوڑیں گے تو یہ چیز نظر آئے گی تو یہ ہر ایک ٹائل جو ہے فرش پہ جا کے یعنی یہ تین تین چار چار پیس لگا کے جب ایک مکمل سیٹ بنتا ہے تو وہ کس طریقے سے نظر آتی ہے نظر آ رہی ہے یہ سامنے ریت ہے پلس اس میں تیسری چیز سیمٹ استعمال کی جاتی ہے تو اس کی خاص ریشو ہوتی ہے تو اس کو خاص ریشو یعنی جس قسم کی ٹائل آپ نے استعمال کرنی ہے میٹیریل استعمال کرنی ہے جس طریقے سے دوست خاص ریشو سے اب یہ بجری جو ہے اس مکسچر میں ڈالیں گے تو پھر اسے چلا دیا جاتا ہے یہ مکسچر کے ساتھ موٹر بھی لگی ہوتی ہے اور بعض مکسچر کے ساتھ یہ انجن وغیرہ لگا کے یعنی اسے خاص ٹائم کے لئے گمائے جاتا ہے تو یہ جتنا میٹیریل ہے یہ بجری ہوگی سیمٹ پلس اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں خاص ٹائم کے بعد اچھے طریقے سے جب مکس ہو جاتی ہیں پھر اسے نکال کے تو یہ مختلف ڈیزائنوں کے اندر یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فر میں یہ لکڑی کی بھی ہو سکتے ہیں لوئے کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیر پا یعنی پلاسٹک آلڑی ہر فرما دوسرے سے مختلف ہوگا یہ آپ کو اس کی ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے کہ اس میں وہ میٹیریل وغیرہ مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے اسے فل کیا جاتا ہے یہ ابھی ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ٹف ٹائل تیار ہوتی ہے تو انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو دوسر چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تو ہر ایک فرما جو ہے اس میں آلڑی یہ ڈیزائن پہلے سے بنا ہوتا ہے یہ جو آپ کو مختلف فرمے نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ اب یہ ساری چیزیں جو آپ نے پہلے دیکھئے وہ اس میں مکس ہو گئی ہیں تو پانی بگر ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ریشو کا خاص خیال رکھنا پڑتا بھی شور ہے ہو سکتا ہے میری آواز کچھ صاف نہ آ رہی ہو اس ویڈیو کے اندر مکمل آپ کو ایک تف ٹائل کس طریقے سے تیار ہوتی ہے وہ چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہر ایک چیز اس کے مقدار کا بیچ میں خیال رکھنا پڑے گا کچھ چیز زیادہ یہ کم نہ ہو بجری سی میٹ ریت پانی کے ضرورت کے مطابق چار یا پانچ منٹ چار یا پانچ منٹ تقریباً اسے یہ مکسچر سارے میٹیریل کو مکس کرے گا تو اتنی دیر میں میں آپ کو باقی چیزیں دکھا دیتا ہوں اگر آپ کلر دینا چاہ رہے ہیں پھر ٹائل جو آپ کی ٹف ٹائل اس طرح تیار ہوگی اگر رنگ بغیرہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو خیال تقریباً یہ چیز آپ کو تو آپ اپنی مرضی کا کلر دے سکتے ہیں یا کسٹمر یا گاگ جو آپ کو کہہ جیے میں اس کلر میں ٹائل چاہیے تو وہ آپ اس طریقے سے بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ مختلف جو اس کے فرمے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جسٹ آپ نے میٹیریل کو خاص ریشو سے اس مکسچر میں مکس کر کے انہیں فل کر دینا ہے چوبیس گھنٹے اس حالت میں پڑے رہیں گے پھر آپ اسے نکال کے فرش پہ رکھیں گے یا اس طرح پانی کے اندر انہیں ڈبو دیں گے دو سے تین دن کے لیے جو اپسانے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ٹائل آپ کی تیار ہو جائے گی یہ ابھی فرموں کو فیل کرویں یعنی مکمل جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے ان کی فیلنگ کریں ایک ٹاف ٹال تیار کرنے کا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنے تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن سبسے پہلے آپ کو مل سکیں لازمہ اقیاب مل سکیں سکیں بدا